ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے ٹربائن ٹرننگ گئر کے بارے میں کہ یہ ٹربائن کے ساتھ مینولی لیچ کیسے کیا جاتا ہے اب اس میں جیسے کہ سائٹ سے پوشر دبایا ہوئے اور بڑے گئر کو روٹیشن دی جارہی ہے اس روٹیشن کے دوران چھوٹے گئر کو جب ہم نے سٹیل کر لیا ہے تو سٹیل کرنے سے یہ گئر چھوٹا گئر جس گئر کے اوپر فیٹ ہے وہ بھی ایک آلیڈی ورم ٹائپ گئر ہے تو وہ اس کو جب ہم سٹیل پوزیشن میں روکیں گے یا اس کو سٹیشنی پوزیشن میں لے کے آئیں گے پوشر کے تھروں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ اپنی پوزیشن چینج کرے گا اور یہ پوزیشن چینج کرنے کے بعد ٹربائن کے گئر کے ساتھ لیچ ہو جائے گا اور یہ وہ پینین ہے جو موٹر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے اور اس گئر کے ساتھ یہ پینین کنیکٹیڈ ہوتا ہے اسی پینین کو عام طور پر مینویلی ویل کے تھروں بھی گھمایا جاتا ہے یا موٹر کے تھروں جب ٹرننگ پر لگا دیا جاتا ہے تو پھر موٹر اسے گھماتی ہے اس کے بعد یہی وہ پوشرز ہیں جو چھوٹے گئر کو دونوں سائیڈوں پر پوشرز لگے ہوئے ہیں دونوں سائیڈوں پر دبانے کے بعد اسے سٹیشنری پوزیشن میں لے کر آتے ہیں اب یہاں شافٹ کے اوپر یہ جو ٹربائن کا گئر لگا ہوا ہے اب یہ وہ جگہ جہاں سے ٹرننگ کر بائی جاتی ہے ٹربائن کے اب اس میں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا سائیڈ پر کہ جب پوشرز دبائے گئے تو یہ جو چھوٹا گئر تھا ایکچولی اس نے جو پوزیشن چینج کی ہے یہ پوزیشن ایکزیکٹ اس کے جو ٹربائن کا گئر ہے اس پوزیشن کے بالکل اوپر آ جائے گئے چھوٹا گئر اور یہاں پر اس کے تیت آپس میں میچ کریں گے اور اس کے بعد جب آپ موٹر چلائیں گے تو ٹرننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو اسی طرح یہ تو لیچنگ کا سسٹم تھا آپ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ڈی لیچ کرنے کی ڈی لیچ کرنے میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ جب آپ اسے مطلب ابھی دوبارہ ایک دفعہ لیچ کرتے ہیں اس کے اندر کیا اس کی ٹرننگ دی جس پوزیشن میں ہم ٹرننگ دے رہے ہیں اسے اور اسی پوزیشن میں اگر اسے سٹیشنری کریں گے تو چھوٹا گئر بڑے گئر کی طرف موو کرے گا کیونکہ چھوٹا گئر آلریڈی ایک ورم گئر کے اوپر اسمبل ہوا ہوا ہے اس کے بعد اسی پوزیشن میں اگر اس کے آرپیم تیز ہوں گے ٹربائن کے جیسے ٹربائن چلے گی تو وہ اس کو ڈی لیچ کر دے گی تو اس لیے ڈی لیچ یہ خود بخود نہیں ہوتے ٹربائن کے چلنے پر ڈی لیچ ہوتا ہے اور یہاں پر جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ دو سو آرپیم پہ جب ٹربائن چلی جائے گی تو وہ موٹر کو تھروڈی سی ایس سسٹم کمانڈ دے دے گی بند ہونے گی تو اس لیے موٹر بند کرنا بھی ضروری نہیں ہے وہ خود ہی بند ہو جائے گی اور اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوئی کوئشن ہو تو وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھئے گا تھینکیو